اسلام علیکم ناظرین آپ سنتے رہے ہیں ہمارا پورگام مورت قدرت آج دیکھنے کے لیے بھی آپ کو ملنا ہے ہم نئے سال دوزار اٹھارہ سے آغاز کر رہے ہیں اپنی سٹوریز کا جس میں ہزار داستان ہوں گی اور جس میں ہم ایک ایک سٹوری آپ کے آگے پیش کریں گے جو کہ ایک مورت کو بتائے گی کہ وہ کیسے قدرت ہے تو سب سے پہلی سٹوری جو قدرت کا ایک توفہ ہمارے پاس آیا ہے ہم اس کو توفہ ہی کہیں گے کیونکہ نیچر اور قدرت اس کے اندر موجود ہے وہ قدرتی خواریس طرح ہے پیدائشی اس کی شناخت ہے ہورم اس کا نام ہم نے رکھا ہے اور وہ کہاں سے آئی ہے اس کی سٹوری ہم پارٹ میں آپ کو بتائیں گے یہ پہلا پارٹ ہے جو ہم آپ کے آگے اس کو پیش کر رہے ہیں پھر چیکنڈ پارٹ میں اس کی سٹوری اس طرح آپ کے سامنے آتی رہیں گی کیونکہ کافی لمبی داستان ہے اس لئے ہم اس کو پارٹ میں تبدیل کیا ہے تو ہم ملتے ہیں اسلام علیکم ہورم کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ٹاک ہورم ہم نے آپ کی سٹوری ہمارے ناظرین نے سنی ہے سب نے پرگرام میں آپ ہمارے آئے ہیں اخباروں میں آپ کا سنائے مگر اب ہم آپ کی زبانی اسٹوری بتانے چاہتے ہیں لوگوں کو آپ کا اصل جو انسا ہے وہ اسٹوری بتائیں جہاں سے آپ آئیں ہیں میں سندھ کی رہنے والی ہوں میرا شہر حیدر آباد لطیب آباد یونٹھری میں رہنے والی ہوں اور میرا نام ابو کی طرف سے مجھے ملا رومی خان اور امی کی طرف سے بچپن سے میرا نام رکھ دیا گیا سبا حسین تو میں چار جنوری کو گھر سے نکلی ہوں تو نکل کے ہی آپ سے رابطہ ہو گیا تھا آپ کے آپ کی سٹوری میں 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 نے سنے آپ جب پیدا ہوئی ہیں تو آپ کہاں پیدا ہوئی ہیں آپ کو کہاں اپنی پیدایشی شنافت ہو آپ بتائیں جو مجھے معلوم ہوا ہے پہلے معلوم نہیں تھا جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے والدین وہ نہیں ہیں جن کے ساتھ میں رہی تھی اٹھارہ سال تک میرے جو اپنے والدین تھے وہ مسجد میں مجھے شوڑ کے گئے اچھا آپ کو مسجد میں چھوڑ کے گئے آپ کو پیدا ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں انہوں نے معجید میں مجھے شوڑا صبح کے بعد وہاں سے آپ کو کس سے رکھا پھر پھر ایک آدمی تھا راجبوت سرفراز نامی اس نے مجھے رکھا ہے ایک ماہ تک ایک ماہ وہ کلک تھا میرے ابو کا پھر ایکی ڈپارٹمنٹ میں وہ میرے ابو اور وہ سرفراز نامی جس نے مجھے رکھا تھا وہ کام کرتے تھے دوست تھے آپس میں بلکل کلوس دوست تھے پھر میرے ابو کو وہ معلوم ہو آئے تو میرے ابو نے کہا میں اس کو نا تو آپ کے ابو کے اور بھی بچے تھے بلکل اس کا کتنے بچے تھے چار چار بیٹیاں چار بیٹیاں تھی اور پانچویں میں آگئی تھی اچھا تو آپ نے مجھے بتایا تھا سات ہیں میرے بعد دو پیدا ہوئی تو آپ کو لڑکا سمجھ کے لائے تھے کیا سمجھ کے لائے کر آئے تھے وہ تو اللہ جانتا ہے با جی ہم تو مجھے تو نہیں معلوم وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ لڑکا سمجھ کے لائے آئے لڑکی سمجھ کیا سمجھ کے وہ لائے آئے ان کے پاس کتنا عرصہ رہی ہیں پھر اب آپ کو تقریباً میں انیس اٹھارہ انیس سال رہی ہوں جانتا ہے انہوں نے آپ کو اپنے بچوں کی طرح پالا بلکل تو پھر کیا وجہ ہوئی جو انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا گھر چھوڑنا پڑا آپ کو وجہ ایک تو ایک خاندان کا مسئلہ تھا بلوچ لوگ تھے میرے ابو اچھا میری امی پتھایا کیا کام کرتے تھے آپ کے ابو ڈائریکٹر ایجوکیشن ہے اچھا سکاری افیس سے آرہے ہیں تو انہوں نے انہیں کہ آپ کو تعلیم بھی پھل دی بالکل تعلیم میں فرس ڈیر تک گئی ہوں فرس ڈیر تک میں نے ایف ایسی پارٹ ون کا پھر میڈیکل کا ایکزیم دیا ہوا ہے تو پھر آپ کو کس بیس کے اوپر انہوں نے نکالا بیس تو کوئی نہیں تھی ایسی کوئی تو میری شکایت تو نہیں تھی بس یہ تھا کہ جب میں نکلی ہوں تو میں تیار ہو کے بیٹھی ہوئی تھی بلکل لڑکیوں کے کپڑے ہوئے میں نے پینے ہوئے تھے اور ابو کہے گیا تھا کہ میری ایک میٹنگ کمیشنر کے ساتھ میں جا رہا ہوں دو دن کے بعد آؤں گا تو ہم نے پلان بنا لے ایسے ہی ہوتا تھا میرے گھر میں اکثر ایسے ہوتا تھا جہاں پی ابو جاتے تھے نا تو ہم پلان بنا لیتے تھے پھر میری بات جانا مقصد جب ابو جاتے تھے تو آپ سبا حسین بن جاتی تھی بلکل جب ابو آتے تھے تو رومی خان بن جاتی بلکل ابو کے سامنے رومی کیونکہ وہ بچپن میں مجھے بھی وہ حسینی بلاتے تھے اپنی بیٹی بلاتے تھے جب میں نائنٹ میں آئی ہوں نا تو یہ پرابلم شروع ہو گئے تھے ہمارے گھر میں جگڑا یہ وہ امی سے لڑائیاں کیا کہتے تھے وہ وہ کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے نا تو یہ پینٹ شیٹ پہنے اور پھر ایک سال تو یہ ایسا تو چلتا پھر انہوں نے کہا کہ یہ باہر بھی نہیں جائے پھر بس یہ تو پڑھنے کیا جاتی تھی آپ پہلے تو اسکول تھا پھر میں کالیج میں آگئی ایک سال تک میں کالیج میں گئی ہوں کالیج میں کیا پڑھتی تھی پھرسٹیئر میں نے پھر میڈیکل کا ایکزم دیا تو سامین یہ ابھی ہرم کی امدازتان چل رہی ہے تو ابھی ہم نے اس کا وہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا کہ کیسے وہ ایک مسجد میں اس کو والدین چھوڑ کے گئے تو والدین کون تھے مسلم تھے ہندو تھے عیسائی تھے اس کو اس کا مذہب کا بھی نہیں بتا اور شناخ تو اس کے پاس تھی ہی نہیں خویرہ سرا کی شناخ تھی جنہوں نے ان کو رکھا انہوں نے بھی قبول نہیں کیا وہ ایک مسلمان گرانے سے اور ایڈیوکیٹڈ پرشن لوگ تھے مگر پھر بھی انہوں نے نہیں رکھا آگے جا کے حلم سے پھر پوچھیں گے اگلے پارڈ میں کہ وہ کیا وجوہات تھی اور باہر نکل کے انہوں نے کیا محسوس کیا ٹھیک ہے انظار کیجئے گا ٹھیک ہے